so hey guys welcome back to another video اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کہ آپ minecraft trial میں creative mode کو کیسے play کر سکتے ہیں so if you interested let's start it so جیسے کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے minecraft trial کو open کیا ہوا ہے تو میں simply یہاں پر play پر click کرتا ہوں جیسے ہی میں نے play پر click کیا اس کے بعد میں simply create new پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں create new world پر click کرتا ہوں create new world پر click کرنے کے بعد یہاں پر میں create پر click کرتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پر create پر click کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر source وغیرہ loading ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد world generate ہوتا ہے so جب تک world generate ہو رہا ہے آپ ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر لو because اس چینل پر آپ کو اسی طرح technical and gaming related videos ملتی رہیں گی so جیسے کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر world generate ہو چکا ہے so پہلے میں یہاں پر اس کو third person bake سے first person پر کر لیتا ہوں اس کے لئے میں simply یہاں پر settings میں جاتا ہوں settings میں جانے کے بعد یہاں پر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر ویڈیو پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر first person کو select کر کے bake آ جاتا ہوں اس کے بعد resume game کرتا ہوں so یہاں پر میں first person پر اس کو میں نے convert کر دیا ہے so ابھی تک یہ minecraft ہم جو ہے وہ survival mode میں کھیل رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں دو بار click کر رہا ہوں تو یہ اوپر کے طرف ابھی نہیں اڑ رہا ہے so survival mode سے creative mode میں کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا پہلے ہمیں bake جانا ہے so اس کے بعد میں یہاں پر اس game کو save and quit کر دیتا ہوں save and quit میں نے یہاں سے اس کو کر دیا ہے so یہاں پر ہمارا جو world ہے وہ save ہو چکا ہے اس کے بعد میں simply create new world پر click کرتا ہوں اور اب میں create new world پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو default game mode یہاں پر survival ہے اس کے بعد میں یہاں پر creative پر جیسے ہی click کرتا ہوں so جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر creative نہیں ہو رہا ہے creative پر click کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک pop up آ رہا ہے Unlock Full Game Buy Minecraft جیسا کہ آپ یہاں پر لکھا ہوا دیکھ پا رہے ہو Buy Minecraft and Get Creative Mode اس کے Creative Mode میں ہمیں Minecraft Trial کو Play کرنے سے پہلے Minecraft کو Buy کرنا پڑے گا اس کا سابسیدہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ Minecraft Trial میں ہم Creative Mode نہیں کھیل سکتے ہیں بٹ Minecraft کو Purchase کرنے کے بعد ہم Creative Mode کھیل سکتے ہیں یہاں پر ایک بات تو Clear ہو چکی ہے کہ Minecraft Trial میں Creative Mode نہیں کھیل جا سکتا لیکن اگر آپ نے کہیں ویڈیو میں دیکھا یا پڑا ہے کہ Minecraft Trial میں کسی نے Creative Mode کو چلا دیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ فائلز وغیرہ ڈاؤنلوڈ ضرور کرنی پڑیں گی بٹ وہ Cracked File ہوتی ہیں اور Cracked Minecraft اگر آپ اپنے موبائل میں انسٹول کر بھی لیتے ہیں تو آپ Creative Mode کیا آپ پورے Minecraft کو کھیل سکتے ہیں کسی بھی طرح سے Creative Mode تو ایسلی کھیل سکتے ہیں بٹ میں آپ کو Cracked Minecraft recommend نہیں کروں گا بکوز یہ آپ کے موبائل کے لیے آپ کی data and آپ کی security کے لیے بہت زیادہ harmful ہے میرے پاس بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ Minecraft Trial میں ہم Creative Mode کیسے Play کریں تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا ہے کہ میں آپ کو اس کی جانکاری دے دوں کہ Minecraft Trial میں Creative Mode نہیں کھیل جا سکتا ہے سو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو بکوز اس چینل پر آپ کو اسی طرح technology and gaming سے related knowledgeable ویڈیوز ملتی رہیں گی تو چلیے فلال آج کس ویڈیو کو یہیں پر end کرتے ہیں